السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروسیس اینڈ پائپ کونسیپ اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا آپ کے جو پچھلی ویڈیوز میں کونسیپس کلیر نہیں ہوئے وہ اس ویڈیو میں آپ کے کونسیپ کلیر ہو جائیں آپ کو بیسک سٹرکچرز بنانے ہا جائیں ٹری کے تھوہ آپ کو کورڈنگ پروسیس کی جو ہمارے ٹریز تھے ان کی سمجھ نہیں آرہی تھی سٹوڈنٹس کو ایک پیرنٹ کے دو چائلز کیسے ہوں گے ایک پیرنٹ کے تین چائلز کیسے ہوں گے ایک پیرنٹ کا چائلڈ اور اس کا آگے گرینڈ چائلڈ ہے ٹھیک ہے اور ایک پیرنٹ کے ساتھ دو چائلڈ ہیں اور ان میں پائپس کیسے پاس ہوں گے تو یہ کونسیپٹ میں اس چھوٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل فوق کول کرتے ہیں تو پروگرام کے اندر جب بھی ہم ایک فوق لکھتے ہیں تو ایک پیرنٹ کا ایک چائلڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بعد اگر میں دوبارہ سے فوق کول کر دوں تو کیا ہوگا میرے پاس پہلے تھا ایک پیرنٹ اور ایک چائلڈ تھا ایک فوق کول کیا جیسے ہی میں نے دوسرا فوق کول کیا تو ایک پیرنٹ کی کوپی بن گئی اور ایک چائلڈ ون کی کوپی بن گئی ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں F1 is equal to C1 لکھنے کا مطلب یہ کہ یہ جو C1 ہے چائلڈ ون ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلے والے فوق سے بنا تھا اور F2 is equal to fork سے آپ نے دیکھا F2 is equal to C2 F2 is equal to C3 ٹھیک ہے یہ ہمارا دوسری دفعہ جو فوق کول کیا ہم نے یہ اس سے بنا ہے پہلے والے فوق سے یہ بنا اب اگر میں اس کے بعد F3 is equal to fork کر دیتا تو ایک اس کی کوپی بن جانی تھی جتنے بھی ہمارے پاس اس وقت پروسیس is available اور سب کی ایک کے کوپی بن جانی تھی ایک اس کی کوپی بن جانی تھی ایک اس کی کوپی بن جانی تھی ایک اس کی کوپی بن جانی تھی اور ایک اس کی کوپی بن جانی تھی لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے یہ تو ہم ایک ٹری بناتے چلے جاتے ہیں مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ ایک پیرنٹ ہے اس کا صرف ایک یہ چائلڈ بنانا ہے اور ایک یہ چائلڈ بنانا ہے تو نیکس سلائیڈ میں اس امید کے ساتھ میں موف کرتا ہوں کہ آپ کو اس بیسک سٹرکچر کی سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں ون پیرنٹ ویڈ ٹو چائلڈز سمپل پی آئی ڈی ایس اکل ٹو فور کیا تو میرے پاس ایک یہ چائلڈ ون بناتا ٹھیک ہے نا ایک چائلڈ ون بناتا ہے میرے پاس ایک پیرنٹ سے اب اس پی آئی ڈی ایس گریٹر دن زیرو کا مطلب ہے کہ اس کا یہ پیرنٹ والا پارٹ ٹھیک ہے پیرنٹ والا پارٹ یہ سارا اس پریکٹ سے لے کے اس پریکٹ تک اور یہ چائلڈ والا پارٹ کونس ہے اس پی آئی ڈی ایس ڈبل ایکول ایکوٹھو زیرو تو میرے پاس یہ چائلڈ ون والا پارٹ آگیا میرے پاس ٹھیک ہے اب چائلڈ ٹو کیسے بنے گا میں تو جب دوسرا فور کال کرتا تھا تو ایک اس کی کوپی بن جاتی تھی اور ایک اس کی کوپی بن جاتی تھی ٹھیک ہے ایک اس کی پیرنٹ کی کاپی بن جاتی تھی یہ والی اور ایک سی ون کی کاپی بن جاتی تھی سی تری لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف چائل ٹو چاہیے مجھے مجھے صرف یہ والا چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے اس پیرنٹ کے پاس جانا پڑے گا اور پیرنٹ میں جا کے مجھے ایک فور کال کرنی پڑے گی جب ہم باہر فور کال کرتے تھے جتنے بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتے تھے پروسیس ان سب کی ایک ایک کوپی بن جاتی تھی اب میں پیرنٹ کے اندر جا کے جب فور کال کروں گا تو اس کی ایک کوپی بنے گی جو کہ میرے پاس چائلڈ ٹو ہے آپ دیکھیں کوڈ اس کا اف پی آئی ڈی اس گریٹر دن زیرو پیرنٹ پارٹ پی آئی ڈی ٹو اس ایکول ٹو فورک میں نے پھر سے فور کال کیا اور جب میں نے پی آئی ڈی ڈبل ایکول ایکول ٹو زیرو کیا تو میرے پاس چائلڈ ٹو بن گیا ٹھیک ہے اتنی سمجھ آگئی ہے مجھے پوری امید ہے اب ہم چلتے ہیں اس سلائٹ پہ ایک پیرنٹ کے تین چائلڈ کیسے بنیں گے دو چائلڈ سے ہم نے ڈسکس کر لیے ایک یہ ہمارے پاس گریٹر دن جب سمپل فور کال کرتے ہیں تو چائلڈ ون بنا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ چائلڈ ون بنا تھا ہمارے پاس ایلس والے پارٹ میں لکھا ہوا ہے تو یہ سارا پیرنٹ والا پارٹ ہے اب کیونکہ میں نے پیرنٹ کے آگے دو چائلڈ بنانے ہیں تو مجھے پیرنٹ کے پاس جانا پڑے گا نا ٹھیک ہے تو میں نے پیرنٹ کے اندر آگے کیا فور کال تو میرے پاس چائلڈ ٹو بن گیا چائلڈ ون اور چائلڈ ٹو پچھلی سلائٹ میں ہم نے بنا لیا اب چائلڈ ٹری بنانا ہے چائلڈ ٹری بنانے کے لیے مجھے دوبارہ سے پیرنٹ کے پاس جانا ہے تو جب میں نے چائلڈ ٹو دیکھیں اندر پی آئیڈ ٹو اس ایکول ٹو فور کیا ایف پی آئیڈ ٹو ڈبل ایکول ایکول ٹو زیڑو کیا اور یہ میں پاس چائلڈ ٹو بن گیا تو اس کے ایلس والے پارٹ والے میں اس کے پیرنٹ کے پاس جانا پڑے گا اس کا پیرنٹ کون سے چائلڈ ٹو کا پیرنٹ ہے پیرنٹ یہ والا ٹھیک ہے تو اگر میں کرتا ہوں ایلس ایف پی آئیڈ ٹو اس گریٹر دین زیرو تو یہ اس کے پاس چلا جائے گا اور کیا کرے گا پی آئیڈ ٹری اس ایکول ٹو فورک ٹھیک ہے جیسی آپ نے فورک کول کی اور آپ نے لکھا ایف پی آئیڈ ٹری ڈبل ایکول ایکول ٹو زیرو تو آپ کے پاس یہ چائلڈ ٹری بن گیا تو اسی طرح سے آپ اگر چائلڈ فور بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ یہاں پہ پی آئیڈ ٹو ایکول ٹو فورک کریں گے کس پالے پارٹ میں کریں گے ایف پی آئیڈ ٹری اس گریٹر دین زیرو کے اندر جا کے ٹھیک ہے پھر آپ واپس پیرنٹ کے پاس جائیں گے اور پھر کال کریں گے تو پھر آپ کے پاس ادھر ایک چائلڈ فور بن جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ جتنی چائلڈ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ایک اور چیز کی طرف ایک پیرنٹ ہے اس کا چائلڈ ہے اور پھر اس کا آگئی گرنٹ چائلڈ ہے کیسے بنے گا اس فیگر کو دیکھو اب وہ کیا کر رہے ہیں ایک پیرنٹ کے چائلڈ تو کیسے بنتا تھا ہم نے دیکھا سمپل ایک فورک کول کرتے تھے تو ایک چائلڈ بن جاتا تھا گریٹر دین زیرو پیرنٹ والا پارٹ ڈبل ایکول ٹو چائلڈ والا پارٹ ٹھیک ہے اور اب مجھے چائلڈ ون کے پاس جانا ہے اور ایک گرنٹ چائلڈ بنانا ہے اس کا مطلب اس پیرنٹ کا آگئے گرنٹ چائلڈ ہوگا اب چائلڈ ون کے پارٹ میں آیا میں نے فورک کیا اور اس پی ایڈ ڈبل ایکول ایکول ٹو کرتا ہوں تو میرے پاس یہ چائلڈ ٹو بن جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے چائلڈ ٹو کے آگئے چائلڈ ٹری بنانا ہے تو اسی طرح سے آپ پی ایڈ ڈبل ایکول ایکول ٹو کے چیک میں آئیں گے اور پھر ایک فورک کول کریں گے اور اسی طرح سے آپ آگئے اس کے ملٹیپل اس کے مطلب چائلڈ اس کے آگئے کو چائلڈ بنا سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کی طرف پائپس اینڈ فورک جو کہ ہمارا مین کونٹسپٹ تھا اور کافی لوگوں کو ایشو آ رہا تھا اب اس ڈائیگرام کو دیکھو پہلے پیرنٹ کیا کر رہا ہے پیرنٹ لیٹس اے پائپ ون ہے میرے پاس یہ ایرو پیرنٹ لیٹس اے 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 پ نے دیکھا تھا کہ ون ڈریکشنل پائپ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ سے رائٹ کروا کے دوسری جگہ سے اس میں سے ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے اگر واپس ڈیٹا بھیجنا ہے پیرنٹ کو تو آپ کو ایک نیا پائپ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے پیرنٹ کے آگے پائپ پائپ تھری بنایا چائل ٹو کو ڈیٹا پاس کرنے کے لیے چائل ٹو نے اس لٹ سے پائپ تھری پیرنٹ ڈیٹا پاس کیا 345 پائپ تھری پر رکھوایا اور چائل ٹو میں ریڈ کیا 345 میں سو اس نے مین نکالا اور ایوریج یمین جو بھی اور پائپ فور پر رکھوا دیا رائٹ کروا دیا اور پائپ فور سے آپ نے پیرنٹ کے اندر ریڈ کر لیا اس کا کوڈ کیسے ہوگا ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں میں نے یہ دیکھیں پائپ ون اور پائپ ٹو سب سے اوپر دیکھیں تو یہ میں نے پائپ ون اور پائپ ٹو بنایا ٹھیک ہے اس کے لیے فائل ڈسکرپٹر ہے یا جو کہ لاسٹ لیکچر میں ڈسکس ہو چکا ہے اسی طرح سے میں نے اس کا بیسک سٹرکچر منایا ایک پیرنٹ کے دو چائلڈ کیسے بنتے ہیں پہلے میں نے اس کا یہ کوڈ لکھ لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے پائپ کرییٹشن شروع کی آپ نے بھی سب سے پہلے اس کا پیرنٹ اور دو چائلڈ کا یہ کوڈ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے پائپ کی طرف موو کرنا ہے تو دیکھو ایف پی ای ڈی ون is greater than zero تو یہ پیرنٹ والا پارٹ تھا اس میں میں نے پائپ ون پہ رائٹ کروایا تو یہ دیکھو لائن پہ میں رائٹ ان پائپ ون کروا رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اس کے چائلڈ ون میں پائپ ون سے ریڈ کر رہا ہوں تو اس سب سے لاسٹ پہ آکے دیکھو میں ریڈ کر رہا ہوں ریڈ فرم پائپ ون ایف تی ون یہ والی لائن دیکھو ٹھیک ہے تو میں نے یہاں سے کوئی جو بھی ڈیٹ آیا تھا میں نے ریڈ کر لیا اس کا سینٹیکس دیکھنا ہے تو پچھلی لیکچر میں میں نے اس کا کوڈ بھی سولف کیا ہوا ہے اب میں چائلڈ ون سے یہاں سے رائٹ کرواؤں گا اور یہاں سے ریڈ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو میں نے چائلڈ ون کے اوپر رائٹ کروایا رائٹ ان پائپ 2 ایف تی ٹو ٹھیک ہے ایف تی ٹو یہ دیکھیں میں نے سب سے اوپر ہی دونوں پائپ کیریٹ کر لیے تھے ٹھیک ہے آپ نے جب ان دونوں کے ترمیان کمیونکیشن کروانی ہے تو آپ نے اس فوک کول کرنے سے پہلے آپ نے پائپ کیریٹ کرنا ہے فوک کول کرنے کے بعد نہیں کرنا فوک کول کرنے سے پہلے اس کے دونوں پائپ کیریٹ کر لیے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میں نے دیکھیں میں نے چائلڈ ون سے رائٹ کروانا تھا پائپ ٹو پہ اور پیرنٹ سے ریڈ کرنا تھا تو میں نے یہاں سے write in pipe 2 کیا اور میں نے اوپر جا کے یہاں سے read کر لیا اب میں چاہتا ہوں parent سے write کرو ہوں pipe 3 پہ اور child 2 میں read کروں تو مجھے پہلے child 2 دیکھنا ہے کہاں پہ ہے یہ میرا child 2 آگیا یہ والا میرا child 2 آگیا اور یہ child 2 کے آگے یہ parent والا part آگیا تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب بھی میں نے child 2 سے parent کے پاس جانا ہے تو مجھے greater than 0 child 2 کا لکھنا پڑے گا if p id is greater than 0 تو if p id 2 is equal to fork سے پہلے میں نے pipe 3 اور pipe 4 بنا لیا آپ نے اوپر نہیں بنانے آپ نے اس والے fork سے پہلے آپ نے یہ دونوں pipe create کرنے ہے pipe 3 اور pipe 4 اب دیکھو if p id 2 is greater than 0 تو میں نے write کروانا تھا pipe 3 پہ اور میں نے if p id 2 double equal equal to 0 تو میں نے child 2 کے اندر اس کو read کرنا تھا اسی طرح سے میں نے child 2 سے pipe 4 پہ write کروایا اور اس کے parent سے read کر لیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ multiple childs کے لئے کام کر سکتے ہیں جو مسئلہ آپ لوگ کرتے ہو آپ لوگ ایک ہی دفعہ pipe سارے create کر لے تو اس جگہ پہ سب سے top پہ ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایک ہی file descriptor سب کے لئے use کر رہے ہوتے ہیں جو کہ غلط ہے آپ نے اپنے file descriptor ہر ایک pipe کے لئے separate بنانا ہے تو میں اس امید کے ساتھ ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر سے کافی حد تک چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ